اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَابَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمِنْ هُوَ فِي شَان فَبْئِيَا لَا اِرَبِّكُمَا تُكَزِّبَان سورة الرحمن کی آیت نمبر انتیس میں فرمایا کہ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَابَاتِ وَالْأَرْضِ اسی سے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگتے ہیں سوال کرتے ہیں جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے مراد فرشتے ہو درکسہ والی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے تو اے انسانوں پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے تمہیں بھی تو کس سے مانگنی چاہیے صرف اللہ سبحانہ وتعالی سے اس لیے کہ وہی ایک ذات ہے جو عطا فرمانے پر قادر ہے كُلَّ يَوْمِنْ هُوَ فِي شَان اور اس کی ہر روز ایک نئی شان اور ایک نئی آن ہے اس کی جنیب اللہ سبحانہ وتعالی کی ہر روزانہ اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرتیں اور اس کی شان اور اس کی جو ہے وہ اس کی قدرت اس کا کوئی اندازہ کسی کی روزانہ اللہ سبحانہ وتعالی ایک نئے جو ہے وہ اپنا اس کی قدرتوں کے وسط کے ساتھ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا وہ یہ سلسلہ چل رہا ہے فَبِعَيَّ عَلَىٰi رَبِّكُمْ عَتْكُزْزِبَانُ تو اے جنوں اور انسانوں تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت اور قدرتوں کو جتلا ہوگے سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا ثَقَلَانُ تو ہم انقریب تو ہے فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے اے دو بھاری کافلو اے دو بھاری گروہو اس میں دو بھاری کافلو سے مراد جن و انس یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے ہر روز جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک نئی جو ہے وہ اپنا اس کی قدرت کی شانیں ظاہر ہو رہی ہیں زندگی موت بیماری شفا رزق نئی وضع نئی شکل نئی اصاف اور فرمایا کہ یہ تو ابھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تخلیق کا دور ہے اور اس کے بعد ہم انقریب تم سے جو ہے وہ حساب کتاب لینے کے لیے فارغ ہو جائیں گے فَبِئَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمْ هَتُكَزْزِبَانِ تو اے جنوں اور انسانوں تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت اور قدرتوں کو جھٹلا ہوگی یا مَعَشَرَ الْجِنِّ وَلْإِنس اے گروہِ جن وْإِنس اب یہ دو الگ الگ جو ہے فَبِئَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمْ کوئی زیبان جو بار بار پوچھے جا رہا تھا اس میں واضح ہو گیا کون مخاطب کون ہے یا مَعَشَرَ الْجِنِّ اے جماعت جنوں کی وَلْإِنس اور انسانوں کی اِن استطاعتم اگر تمہارے اندر استطاعت ہو اگر تم سے ہو سکے اَن تَنْفُذُو مِنْ اَقْطَارِ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ تم نکل جاؤ آسمان اور زمین کے کناروں سے یعنی کائنات کے کناروں سے باہر نکل جاؤ فَنْفُذُو تو نکل جاؤ لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَان تم نہیں نکل سکتے بغیر کسی دلیل کے جو تمہارے پاس نہیں ہے یعنی اللہ کی سند اور اختیار صورتحال تو یہ ہے کہ ابھی تک انسان کائنات کے آسمانوں اور زمین کے کناروں کو پانا تو دور کی بات ہے آسمان اول کی کناروں کو نہیں پاسکا ہے تو اس لحاظ سے یہی اندازہ نہیں ہے کہ کائنات کی کنارے پر کہاں ہیں تو ان سے نکلنے کا تہاں کچھ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَان تم نہیں نکل سکتے بغیر دلیل کے غلبہ کے اللہ کی سند اختیار کے جو کہ تمہارے پاس نہیں ہے فَبِأَيَّا عَلَاءِ رَبِّكُمْ آتُكَ الزِّبَان تو اے جنوں اور انسانوں تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں اور کون کون سی قدرتوں کو جٹلا ہوگے چھوڑے جائیں گے تم پر شولے جو آگ کے خالص شولہ بغیر دھوئے کا شواز آگ کا شولہ وَنُحَاسٌ اور گرن دھوئے کے شرارے فَلَا تَنْتَسِرَان اور پھر تم بچ نہیں سکو گے فَبِئَيَّ عَلَىٰ اِرَبِّكُمْ آتُكَ الزِّبَان تو پس تم اے جنوں اور انسانوں تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت اور قدرتوں کو جھٹلا ہوگے فَإِذَنْ شَقَّتِ السَّمَاءُ فَقَانَتْ وَرَدَتًا قَدْ دِحَان اور جبکہ آسمان پھٹ جائے گا اور وہ ہو جائے گا گلابی سرخ تیل کی تلشٹ کی طرح گاڑا یا یہ ہے کہ وہ اس طرح سے سرخ تیل کی تلشٹ کی طرح یعنی عالم بالا کا نظام درم برم اور ایسا لگے گا کہ تمام عالم کے اندر آگ سی لگی ہوئی محسوس ہوگی فَبِأَيَّ عَلَائِ رَبِّكُمْ هَتُكَ الزِّبَان تو اے جنوں اور انسانوں تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت اور قدرتوں کو جھٹلا ہوگی فَيَوْمَ اِذِلَّا يُسْعَلُ عَنْظَمْ بِهِ اِنْسُمْ وَلَا جَان اور پھر اس دن نہیں پوچھا جائے گا سوال کیا جائے گا عَنْظَمْ بِهِ اس کے گناہ کے بارے میں اِنْسُمْ وَلَا جَان نہ کسی انسان سے اور نہ کسی جن سے پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی فَبِأَيَّ عَلَائِ رَبِّكُمْ هَتُكَ الزِّبَان اے جنوں اور انسانوں تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت اور قدرتوں کو جھٹلا ہوگی کیوں اس کی ضرورت پوچھنے اذن نہیں آئے گی يَوْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَا هُن پہچانے جائیں گے مجرم اپنے چہروں کے نشانوں سے چہرہ خود جرائم کا آئینہ دار ہوگا جنوں نے جرم کیے ہوں گے ان کے چہرے سیاہ اس سے پہلے ہم پڑ چکے ہیں فَبِأَيَّ عَلَائِ رَبِّكُمْ هَتُكَ الزِّبَان تو اے جنوں انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت اور قدرتوں کو جھٹلا ہوگی ہازہی جہنم اللہ تی یکذبو بہا المجرمون کہا جائے گا یہی ہے وہ دوزخ جس کو جھٹلاتے تھے مجرم لوگ يَتُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمِنْ آن تو وہ گھومتے پھر رہے ہوں گے تواف کر رہے ہوں گے اس جہنم کے آگ کے درمیان اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان ایک طرف جہاں جہنم کی آگ کی حددت اور اس سے پریشان ہو کر جہاں پیاسے بیچین ہو کر پانی کے لیے آئیں گے تو کھولتے ہوئے پانی کی طرف جہاں ان دو کے درمیانی وہ گھومتے پھر رہے ہوں گے فَبَيْئِ عَلَىٰ آئِ رَبِّكُمْ آتُكَ الزِّبَان تو اے جنوں انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگی یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جناب یہ جو اتنے عذاب کی باتیں ہیں اور اس کے باوجود جو ہے ہر دفعہ یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ جناب فَبَيْئِ عَلَىٰ آئِ رَبِّكُمْ آتُكَ الزِّبَان اَجْجِنُوِنسْ تُمْ اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت اور قدرت کو جھٹلا ہوگی تو یہ جان لیجئے کہ یہ عذاب آنے سے پہلے اس کے بارے میں خبردار کرنا وزاعت خود ایک نعمت یہ گویا کہ پرچہ پورا آؤٹ ہے اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ حرکتیں کرو گے تو یہ انجام ہونا ہے تو یہ بھی ایک نعمت ہے اور اگر اس نعمت کی قدر کر کے انسان اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے کوشش میند و جدوجود نہیں کرتا ہے تو وہ اپنے نقصان کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تو پہلے سے جو ہے اس سارے جو ہے وہ ایک انساق ہولناک انجام کے بارے میں پیش کی خبردار کرنا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق اتا فرمائے آمین وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ اب اس کے بعد جو ہے یہ تو جہنمیوں کا تذکرہ اب جو ہے تفصیل کے ساتھ ہمیں پڑھ لیا اب جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کے لیے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہلے جو ہے جو کہ دو درجے ہیں ایک ہے اصحاب الیمین جو آگے ہم پڑھیں گے سورہ واقعہ میں بھی اور دوسرا ہے اب جو تذکرہ آ رہا ہے وہ پہلے جو اصحاب الیمین ہیں دائنے ہاتھ والے ان کے لیے جو جنتوں کے انعامات ہیں ان کا ذکر آ رہا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ تو جو کوئی ڈرتا رہا اپنے پروردگار کے حضور میں کھڑا ہونے سے اس کے لیے دو باغات ہوں گے سورت النازلیات کے آیت نمبر چالیس میں کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جو اپنے رب کے حضور میں کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اس کی علامت کیا وَنَحَنْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَى اس نے اپنے نفس کو خواہش کی پیروی سے روک کر رکھا فَإِنَّ الْجَنَّتَهِ الْمَعَوَى تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ دو جنت ہیں اور دو جنتوں کے حوالے سے بھی ایک چونکہ یہاں پر ذکر ہو رہا ہے جنوں اور انسانوں کا تو دونوں کے لئے اپنے اپنی الگ الگ جنتوں کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے وَاللَّهُ عَلَمُ فَبَئِيَا عَلَىٰ اِرَبِّكُمْ عَتُكَزْزِبَانَ تو کون کون اپنے پروردگار کی اے جنوں اور انسانوں تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت اور قدرتوں کو جٹلا ہوگی زَوَاتَ اَفْنَان وہ جنتیں جن میں بہت ساری شاخیں ہوں گی یعنی دونوں جنت کے باغ جو ہیں وہ بہت سارے شاخوں والے ہوں گے فَبِئِيَا عَلَىٰ اِرَبِّكُمْ عَتُكَزْزِبَانَ اس کے گھنے پن اور ان کے پھلوں اور پتوں کی کسر دھتا ہی جاری ہے تو اے جنوں انسانوں اپنے پروردگار کی کون کون سی قدرتوں نعمتوں کو جٹلا ہوگی فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانَ اور ان دونوں باغوں میں دو چشمیں ہوں گے جاری روان دوان بہتے ہوئے فَبَئِيَا عَلَىٰ اِرَبِّكُمْ عَتُكَزْزِبَانَ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاقِحَتِن زَوْجَانَ اور ان دونوں جنتوں میں ہر میوے کی بھی دو دو قسمیں ہوں گی دو دو قسمیں سے مراد ایک تو جو ہے جو دنیا کی لذت والے معروف اور ایک خاص آخرت کی لذتیں ان کی یہ دو دو قسمیں اور ایک جو ہے اس سے مراد یہ لی گئی ہے کہ جو جس انسان کو جو جسمانی اور مادی غزائے ہیں یہ اور دوسرا روحانی اور فکری لذتیں جو اس سے حاصل ہوں گی یہ بھی جو ہے ان کی دوسری قسم فَبَئِيَا عَلَىٰ اِرَبِّكُمْ عَتُكَزْزِبَانَ مُتَّقِعِنَ عَلَىٰ فُرِشِمْ بَطَوْئِنُهَا مِنْ اسْتَبَرَقْ اور وہ تکیہ لگائے ہوں گے بچھونوں پر جن کے جو ہے اندرونی اسطر جو ہیں وہ دبیز جو ہے وہ رشم کے ہوں گے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں عام طور پر جو بچھونے یا رضائیاں وغیرہ بنائی جاتی ہیں ان کے باہر کے غلاف جو ہیں وہ زیادہ قیمتی ہوتے ہیں اور اندرونی کپڑا جو ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ قیمتی ہے یہاں بتایا جارہاں جو اندرونی ان کے غلافوں کے اندر کے اسطر ہیں وہ دبیز رشم کے ہوں گے تو اس سے تم باہر کے غلافوں کی جو ہے نرمی نزاکت ان کی خوبصورتی کا اندازہ خود کر لو وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانِ اور ان دونوں باغوں کا میوہ جھک رہا ہوگا شاخِ پوریتہ لدھی ہوئیں انتہائی قریب جیسے کہتے ہیں نا اٹ این آمز لیندھ جنتی کو یہ زیمت بھی نہ کرنی پڑے کہ پھل توڑنے کے لیے اٹھ کر جانا پڑے بلکہ پھل جھکے ہوئے اس کی پہنچ کے اندر موجود ہوئے فَبِئَيَّ عَلَىٰ اِرَبِّكُمَاتُكَ الزِّبَانِ فِیْهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْف اور ان باغات میں ہوں گی نیچی نگاہوں والی شربیلی ہستیاں حیادار افت معاب جنہوں نے کسی غیر کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا ہوگا لَمْ يَتْمِثْهُنَّا اِنْسُنْ قَبْلَهُمْ بَلَا جَان جنہیں نہیں چھوہا ہوگا کسی انسان نے اس سے پہلے ہو نہ کسی جن نے یعنی وہ جو جو جوان کماری اور باکرہ بنا کر جو ہے ان کو اس جنت میں داخل کیا جائے گا فَبِئَيَّ عَلَىٰ اِرَبِّكُمَاتُكَ الزِّبَانِ قَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ وہ گویا کہ وہ ہیرے یاقوت کے اور موطی ہیں حسن مجسم یہ جو ان کے لیے جو جوڑے محیدہ ہیں ان کی خوبصورتی اور وہ جو اللہ سبحانہ وتعالی ان جنتیوں کو جو یہ نعمتیں عطا کرے گا ان شخصیتوں کی شکل میں ان کی جو ہے وہ نزاکت اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ گویا کہ وہ یاقوت اور موطی ہیں حسن مجسم فَبِئَيَّ عَلَىٰ اِرَبِّكُمَاتُكَ الزِّبَانِ حَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ اِلَّا الْإِحْسَانِ کیا انتہائی حسین نیکی کا بدلہ سوائے انتہائی حسین بھلائی کے کچھ اور ہو سکتا ہے ینید جنہوں نے تقوی عمر بھر جو ہے وہ اپنے نفس کو پر پابندی حرام سے بچنا حقوق و فرائض کا خیال رکھنا اور حق کے علم مدار بن کر جو ہے حسن و خوبی کے ساتھ جو ہے بندگی کا حق ادا کیا ان کے لیے سوائے انتہائی حسین جو ہے وہ بدلے کے کوئی اور جو ہے کچھ اور انتہائی حسین انجاب کے کوئی اور بدلہ ہو سکتا ہے فَبِئَيَّ عَلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُقَزِّبَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ اَنِن دو کے علاوہ دو باغات اور ہوں گے اب وہ میں نے بتارز کیا نا کہ یہ تو اصحاب الیمین کے دو باغات اصحاب الیمین میں جو انسان اور جن ہوں گے ان کی بات اب ہے السابقون الولون وہ جو نیکیوں میں سبقت اختیار کرنے والے سب سے آگے نکلنے والے تو ان کے لیے بھی ان دو کے علاوہ دو باغات اور السابقون الولون کے لیے ہوں گے فَبِئَيَّ عَلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُقَزِّبَانِ مُدْحَام مَتَانِ وہ دونوں باغات انتہائی گہرے سرسبز ان کی سرسبزی اتنی کہ سیاہی مائل سرسبز فَبِئَيَّ عَلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُقَزِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَفْضَوْخَطَانِ اور ان دونوں میں دو چشمیں ہوں گے اُبلتے ہوئے جوش مارتے ہوئے فَبِئَيَّ عَلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُقَزِّبَانِ فِيهِمَا فَاقِحَتُمْ وَنَخْلُمْ وَرُمَّانِ اور ان دونوں میں میوے پھل کھجورے اور انار ہوں گے اب زیادہ ایسی بات ہے کہ یہ جنت کے سارے کے سارے فیوے ہیں یہ دنیا کے جو ہے وہ نہیں اس لیے ان کی لذتیں ان کی خوشبو ان کے ذائقے ان کی رنگت ان سب کا یہاں کو تصور قائم کرنا ممکن نہیں فَبِئَيَّ عَلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُقَزِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانِ یعنی ان باغات کے اندر بھی جو آلہ کوٹھیاں بنگلے اور محل ہیں ان میں ہوں گی نیک اچھی خوبصورت نیکیوں کا یہ تو ہے خیرات حسنِ مانوی نیکیوں کا مرکع اور حسان حسنِ ظاہری کا مرکع دونوں اعتبار سے باطنی اور ظاہری اعتبار سے انتہائی خوبصورت انتہائی حسین جو ہے وہ شخصیات فَبِئَيَّ عَلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُقَزِّبَانِ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ وہ حورے ہیں جو کہ رکی رہنے والیاں خیموں کے اندر جیسا کہ ہم نے سورہ احزاب میں پڑھا کہ مومن خواتین کو حکم کیا تھا وَقَرْنَ فِي بُيُّتِكُنَّ اپنے گھروں میں قرار پکڑو تو وہ اپنے گھروں میں قرار پکڑنا جنہوں نے اس دنیا میں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پر وہی کیفیت بتا رہے ہیں کہ وہ حورے ہوں گی اپنے خیموں کے اندر رکی رہنے والیاں جنہوں نے اپنی پلیس پلیس آف ڈیوٹی یہی سمجھیا ہے فَبِأَيِّ عَلَىٰ اِرَبِّكُمْ هَا تُقَذِّبَانُ لَمْ يَتْمِثْهُنَّ اِنسٌ قَبْلَهُمْ بَلَا جَانُ انہوں نے نہیں چھوہ ہوگا ان کو کسی انسان نے ان سے پہلے نہ کسی جن نے یعنی وہ جو قواری نوجوان باکرہ اور جو ہے وہ بلکل جو ہے وہ مردوں کے ان کے کوئی قریب نہ کوئی انسان نہ جن بلکل یعنی قواری حالت میں وہ ان کو ملیں گی فَبِأَيِّ عَلَىٰ اِرَبِّكُمْ هَا تُقَذِّبَانُ مُتَّقِعِنَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُدْرٍ تقیہ لگائی ہوئے ہوں گے قالینوں پر جو سرسبز ہیں وعبقری حسان اور جو نہائیت قیمتی اور نفیس ہوں گے غیر معمولی طور پر نفیس اور حیرت انگیز طور پر جو ہے وہ آرام دے اور جو ہے وہ قیمتی فَبِأَيِّ عَلَىٰ اِرَبِّكُمْ هَا تُقَذِّبَانُ تَبَارَكَ اسْبُ رَبِّكَ ذِلْ جَلَالِ وَلِقْرَامُ بہت بابرکت ہے نام تیرے پروردگار کا جو بڑی شان اور عظمت والا ہے تو یہاں الحمدللہ یہ سورة الرحمن جو ہے یہ مکمل ہوئی اس کے بعد سورة واقعہ شروع ہو رہی ہے اور سورة واقعہ جو ہے یہ سورة الرحمن کا جوڑا ہے یہ بھی مکی صورت ہے اس میں نائنٹی سکس آیات ہیں اور تین رکوع ہیں اور اس میں ترتیب جو ہے وہ برعکس ہے وہاں پر جو قرآن مجید کی نعمت سے آغاز ہوا تھا یہاں قرآن مجید کے بارے میں تذکرہ آخری رکوع میں آئے گا اور وہاں جو قیامت کے بارے میں تذکرہ جو آیا تھا تو یہاں قیامت کا تذکرہ بعد میں آیا تھا لیکن یہاں شروع قیامت کے تذکرے سے بات شروع ہو رہی ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقع جبکہ واقع ہو جائے گی واقع ہونے والی قیامت لَيْسَ لَيْوَقَعَتِهَا كَازِبَةً اور نہیں ہے اس کے واقع ہونے کو کوئی بھی جھٹلانے والا خافضت الرافع جو دنیا کے اونچے بدکاروں کو جو ہے وہ نیچہ کر دیں پست کر دینے والی اور رافع جو دنیا کے مسکین نیکوکار ہیں ان کو سر بلند کرنے والی اذا رجت الارض رجع جبکہ زمین حلا ماری جائے گی بڑے زور سے حلا مانا کپ کپانا وَبُصَّةِ الْجِبَالُ بَسَّا اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے پہاڑ ٹوٹ پھوٹ کر یعنی زمین کی ساری بلندیاں پست ہو جائیں گی فَقَانَتْ حَبَاءَ مُمْ بَسَّا اور وہ پہاڑ بن جائیں گے گرد و غبار ذرات ہوا میں اُڑنے والے وَكُنْتُمْ عَزْوَاجًا ثَلَاثَا اور اس وقت تم ہو جاؤ گے تین قسم کے لوگ فَاصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ پس دہنی ہاتھ والے تو کیا ہی خوش نصیب ہیں عالی مرتبہ کیا کہنے دہنی ہاتھ والوں کے وَاصْحَابُ الْمَشْعَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْعَمَةِ اور بائیں ہاتھ والے کیسے بدنصیب اور برے ہیں بائیں ہاتھ والے وَالصَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اور سب سے اول نمائن سبکت اختیار کرنے والے یعنی نیکی اور جو حق پرستی میں قربانی میں سبکت اختیار کرنے والے اولائک المقربون یہی لوگ ہیں جو کہ مقربین بارگاہِ الٰہی ہوں گے فی جنات النعیم اور نعمت کے باغات میں ہوں گے ثلت من الولین بہت سے گروہ جو ہوں گے گروہ کسیر ہوں گے پہلوں میں سے وقلیل من الاخرین اور تھوڑے ہوں گے پچھلوں میں سے ہر امت کے یا ہر دور کے مجددین ہر دور میں زیادہ پہلوں میں سے اور تھوڑے بادوالوں میں سے علا سرور موضونہ تختوں پر ہوں گے زینت کے یعنی سونے چاندی کے تاروں کے جڑاؤ بلے تخت جو کہ کتاروں میں اندر رکھے متقین علیہ متقابلین تقیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے ان پر آمنے سامنے یتوفو علیہم بلدان مخلدون اور ان پر گردش کر رہے ہوں گے آتے جاتے گھومتے دورتے پھر رہے ہوں گے ان پر لڑکے جو ہمیشہ ہی لڑکے رہیں گے یعنی وہ جن بچے جو کہ اس سے یہ بھی پتا جلا کہ اگر خدا نہ خاصتہ اس دنیا میں کوئی اولاد سے محروم بھی رہا ہے تو جنت میں اس کی بھی تلافی ہو جائے گی ان کے لئے بھی جائے اللہ تعالی ولدان مخلدون ایسے بچے جو ہمیشہ بچے ہی رہے ہیں گردش کر باگتے دورتے گھومتے پھر رہے ہوں گے بے اقواب وعباریک آپ لے کر پیالے اور جگ وقاس من معین اور گلاس یا جام نتری شراب کا لا يصدعون عنہ و لا ينزفون جس سے نہ تو ان کو کوئی سردرد ہوگا کوئی سرمگرانی ہوگی اور نہ ہی وہ بدمست ہوں گے وفاقیات کوئی فطور اقل وغیرہ بھی نہیں ہوگا جو دنیا کی شراب پی کر ہوتا ہے وفاقیاتم مما یتخیرون اور میوے الفل جو وہ پسند کریں اپنی چوائس کے مطابق و لحمتوئرم مما یشتہون اور پرندوں کا گوشت جو کہ وہ چاہیں جو ان کے دل رغبت اختیار کریں جس کے لئے وحورن عین اور ہوریں بڑی بڑی آنکھوں والی کامثال اللعلعل مقنون جیسے کہ موٹی ہیں کئی تہہوں میں محفوظ جو ہے برکھے ہوئے یعنی جو پاکیزہ خواتین دنیا میں بھی چھپی ہوئی رہتی تھی تو وہاں پر بھی جو ہے ان کی نزاکت اور ان کی جو ہے کئی تہہوں میں محفوظ رکھے ہوئے موٹیوں کی طرح جو ہے ان کا حسن ہوگا جزا ام بے ما کانو یعملون یہ جزا ہے ان کی ان عامال کی جو وہ کیا کرتے تھے لا يسمعون فیہا لغم و لا تاثیما اور وہ نہیں سنیں گے وہاں کوئی لغم بات اور نہ ہی گناہ کی بات کوئی بےہودہ کلام جو کچھ ان کو اور جو گناہ کی باتیں جو ان کو دشمنہ نے دین کے ہاتھوں دنیا میں برداشت کرنا پڑی اس میں سے کوئی چیز جو ہے وہاں نہیں سنیں گے الا قیلن سلامن سلاما سوائے اس کے کہ سلامتی ہی سلامتی کی جارہ مبارک سلامت ساتھیوں کی طرف سے بھی فرشتوں کی طرف سے بھی اور سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سلامن قولم رب الرحیم جو ہم سورہ یاسین میں پڑھائی وَاسْحَابُ الْجَمِينَ یہ تو تھا اَسْحَابِقُونَ الْاوَّلُونَ کے جو ہے جو ہے وہ اپنا ساری ان کے لیے نعمتیں وَاسْحَابُ الْجَمِينَ اور دہنے ہاتھ والے ماں اَسْحَابُ الْجَمِينَ کیا کہنے ہیں کیا مرتبہ ان کے مرتبے کا کیا کہنا جو اَسْحَابُ الْجَمِينَ فِي صِدْرِ مَقْدُوت وہ ہوں گے بغیر کانٹے کی بیریوں میں لیکن اس وقت عام بیریوں پر جو ہے قیاس نہ کیجئے ابھی صدرت المنتحہ کا ذکر ہم نے سورة نجم میں پڑھا ہے اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ جو ہے کیس جو ہے وہ پائے کیا ان بیریوں کی جو ہے وہ خوبصورتی اور لذت ہوگی ان کے پھلوں کی وَتَلْهِمْ مَمْدُوت اور گتھے ہوئے اتے بر تے کیلوں کے باغات میں وَزِلِّمْ مَمْدُوت اور لمبے دور تک پھیلے ہوئے سائوں میں وَمَائِمْ مَسْكُوم اور پانی کے بہتے ہوئے آبشاروں میں وَفَا کے ہاتھ انکثیرہ اور بڑی کسرت کے ساتھ باعفرات پھلوں اور میووں میں لَا مَقْتُوَطِمْ وَلَا مَمْنُوعَ جو نہ تو کبھی منقطع ہوں گے ختم نہیں ہوں گے وَلَا مَمْنُوعَ اور نہ ہی کوئی روک ٹوک ہوگی نہ ان پر کوئی جو ہے ان کی سپلائی جو ہے کبھی بھی جو ہے منقطع ہوں گی نہ اس پر کوئی ممنون احسان ہونا پڑے گا یعنی صدا بہار جو ہے جو ہے وہ پھل سیزن کی کوئی قید نہیں ہوگی وَفُرُشِمْ مَرْفُوعَ اور اونچی اونچی فرشتوں فرشوں پر نشست گاؤں پر جو ہوں گے وہاں اِنَّا وَهَا ان کی جو ہے ہوں گی بیویاں ہم بے شک ہم ان کو پیدا کریں گے ان کو جو ہے ان بیویوں کو نئے عجیب انداز سے فَجَعَلْنَا هُنَّا عَبْقَارَا اور پھر ہم بنا دیں گے ہم ان کو کماریاں اَسَّرِ نَوْ بَاقِرَا اَوْرُبَنْ اَتْرَابَا نِحَائِتْ قُبُول صورت محبوب دِلْرُوَا نِسْوَانِ حُسْن کا مرکع ہم عمر اپنے شوہریوں کے کے ساتھ جو ہے ہم سن اور ہم عمر لے اصحاب الیمین دہنیات والوں کے لئے فُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وہ بہت سارے ہوں گے پہلوں میں سے وَسُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ اور بہت سارے ہوں گے پچھلوں میں سے وَاصْحابُ الشِّمَال اب تیسری کا ٹھگری اور بائیں ہاتھ والے مَا اصحابُ الشِّمَال کیسے برے حال میں ہوں گے وہ بائیں ہاتھ والی فِي سَمُومِ وَحَمِيم وہ ہوں گے تیز جو ہے جو ہے وہ لپٹ اور کھالتے ہوئے پانی میں یعنی ایک طرف اتنی گرمی اور دوسری جو ہے کھالتا ہو پانی وَزِلِّم مِّن يَحْمُوم اور کالے سیاہ دھوئے کے سائے میں لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيم جو نہ تھنڈا ہوگا اور نہ ہی راحت بخش اِنَّهُمْ قَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِين بے شک وہ اس سے پہلے بڑے خوشحال ساز و سامان والے بلند مرتبہ اور شکر کی بجاہ تکبر کرنے والے تھے وَقَانُوا يَسُرُّونَ عَلَى الْحِنسِ الْعَظِيم اور وہ اسرار کیا کرتے تھے بڑے گناہ یعنی کفر و شرک پر جو ہے بڑے اکڑا کرتے تھے وَقَانُوا يَقُولُونَ اور وہ کہا کرتے تھے اَعْظَامِتْنَا وَكُنَّا تُرَابَمْ وَعِظَامًا کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہنیاں اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ تو کیا ہم پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے یعنی ایک تو شرک کا جرم دوسرا بڑا جرم آخرت کا انکار اور یہ بھی شرک کی ہی ایک اور قسم نہیں ہے اَبَعَبَاؤُنَ الْاَوَّلُونَ اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے قُلْ اِنَّا لَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ کہہ دیجئے کہ بے شک پہلے بھی اور پچھلے بھی لَمَجْمُوعُونَ سب جمع کیے جائیں گے الَا مِقَاتِ يَوْمِ مَعْلُونَ مقررہ وقت پر ایک دن جو ہے ایک ایسے دن جو معلوم ہے سُمَّا اِنَّكُمْ اَيُّهَا الظَّالُونَ الْمُقَذِبُونَ اور پھر بے شک تم اہل گمراہو مشرکو اور آخرت کو جھٹلانے والو لَعَاكِلُونَ مِن شَجْرٍ مِن زَقُّوم تم کو کھانا ہوگا درخت زقوم کا جو کہ جہنم کی جرس اگنے والا اس کے بارے میں تفاصیل اس سے پہلے ہم پڑھائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے سنن ترمزی کی روایت میں کہ اگر زقوم کا ایک قدرہ بھی دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو دنیا والوں کے لیے ان کی زندگی برباد کر دے تو پھر ان لوگوں کا کیا حل ہوگا جن کی غزا یہی ہوگی اور زقوم جو سہرائے عرب کا ایک درخت ہے جس کے بارے میں تفریم القرآن میں لکھا ہے کہ زقوم ایک قسم کا درخت ہے جو تہامہ کے علاقے میں ہوتا ہے مزہ اس کا سخت تلخ ہوتا ہے وہ ناغوار ہوتی ہے توڑنے پر اس میں سے دودھ کا سا رس نکلتا ہے جو اگر جسم کو لگ جائے تو ورم ہو جاتا ہے اور غالباً یہ وہی چیزیں جسے ہمارے ملک میں تھوہر کہتے ہیں تو یہ جو کہا کہ جہنم کی جڑ سے اگتا ہے اور جس کے شگوفے یا پھل شیطانوں کے سر کی طرح ہوتے ہیں فَمَالِ اُنَا مِنْ حَلْبُتُونَ اور بھرنے ہوگے اس سے پیٹ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ اور پھر پینہ ہوگا اس پر کھولتا ہوا پانی فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْحِيمِ اور پھر پینہ ہوگا پیاسے اونٹوں کا سا پینہ میں پہلے ارز کر چکا کہ دنیا کا اونٹ جو ہے وہ دس منٹ میں ایک سو تیس لیٹر پانی پی جاتا ہے وہاں جہنمیوں کو جس درجے کی پیاس لگے گی تو اس پر تو پیاسے اونٹوں کا سا پانی پینہ اس سے بھی گئے یہ ایک جو ہے وہ بتایا جارہا کہ کتنی شدت ہوگی اس سے پیاس کی اور یہ ہوگی ان کی ابتدائی مہمان نوازی اس بدلے کے دن ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا تو پس تم تصدیق کیوں نہیں کرتے خالق کی ربوبیت کی اور قیامت کی جو حقیر پانی کی بون تم ٹپکاتے ہو کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو رحم مادر میں یا ہم ہی پیدا فرمانے والے ہیں نحن قدرنا بینکم الموت اور ہم نے مقدر کر دی تو ہمارے درمیان موت وما نحن بمسبوقین اور ہم ہرگز آجز نہیں ہیں یعنی پوری طرح سے قادر ہیں موت کا جالبی ہم نہیں بچھا رکھا ہے کوئی بچ نہیں سکتا ہے پیداعش کی طرح موت بھی صرف ہمارے ہی اختیار میں ہے اور ہم پوری طرح سے وما نحن بمسبوقین ہم آجز نہیں یعنی قادر ہیں اس بات پر کہ بدل لائیں تمہاری مثالیں تم جیسے لوگ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَعَلَىٰ تَعْلَمُونَ اور تمہیں بنا کھڑا کرنے کیسی صورت میں جو تم نہیں جانتے ہو وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْعَةَ الْأُولَىٰ اور تم تو جان چکے ہو پہلی مرتبہ پیداعش کو فَلَوْ لَا تَذَكَّرُونَ تو پھر یہ غور کیوں نہیں کرتے تمہیں اپنی تخلیق دوبارہ زندہ کرنے کے تمہاری اپنی تخلیق جو ہے دوبارہ زندہ کرنے سے کیا کم موجزہ ہے دوبارہ اٹھانا اللہ کے لئے کیا مشکل ہے اَفَرَائِتُمْ مَا تَحْرُسُونَ وَذَرَىٰ غَوَرْ تَقُرُو دیکھو تو صحیح جو کھیتی جو ہے تم بوتے ہو یعنی رزقی فراہمی بھی اللہ کی طرف سے اَنْتُمْ تَذْرَعُونَهُ کیا تم اسے اُگاتے ہو اَمْنَحْنُ الزَّارِعُونَ اختیار یہ الفاظ ہماری زبان پر ہیں بَلْ اَنْتَا يَا عَرَبْ کہ نہیں اے ہمارے پروردگار تو ہی اسے اُگاتا ہے علامہ اقبال نے جو کہا ہے کہ پالتا ہے بیچ کو مٹی کی تاریکی میں کون کون دریاؤں کی موجو سے اٹھاتا ہے صحاب کون لائے کھینچ کر پچھب سے بادے سازگار خاک یہ کس کی ہے کس کا ہے یہ نور آفتاب کس نے بھر دی موتیوں سے خوش آئے گندم کی جیب موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب دے خدایا یہ زمین تیری نہیں تیری نہیں تیرے آبا کی نہیں تیری نہیں میری نہیں یعنی یہ زمین اور کائنات کا پورا نظام سب اللہ کا ہے اور اسی کی مشیعت سے اس کائنات کا نظام چل رہا ہے وہی سب کچھ جو ہے اگاتا ہے پالتا ہے لَوْ نَشَاءُ لَجْعَلْنَا هُطَامًا اگر ہم چاہیں تو اس کھیتی کو کر دیں ریزہ ریزہ فَذَلْتُمْ تَفَقَّهُونَ تو پھر تم رہ جاؤ باتیں بناتے ہوئے اِنَّا لَمُغْرَمُونَ کہ بے شک ہم پر تو تغوان پڑ گیا بل نحن محرومون بلکہ ہمارے تو نصیبی پھوٹ گئے آفَرَائِتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ وَذَرَا غَالْتَكُرُوا سُوچُو تَسْحِی دیکھو دا یہ پانی جو تم پیتے ہو آنتم انزلتموہ من المزنیام نحن المنزلون کیا تم نے اس کو برسایا ہے بادل سے یا ہم ہی اس کو نازل فرمانے والے ہیں لَوْنَشَعُوا لَجْعَالْنَاهُ عُجَاجًا فَلَوْ لَا تَشْقُنُونَ اور اگر ہم چاہیں تو اس کو کھاری کر دیں تلخ کر دیں تو تم کیوں شکر نہیں کرتے ہو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وارٹر سائیکل ہے پانی باب بن کر کسافتیں اور نمکیات سے محفوظ ہو جاتا ہے ورنہ تم تو اس کو جو سمندروں میں اتنا کھاری پانی ہے اس سے کیسے جو گزارہ کر دیں اَفَرَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ اور غزَلَ غَرْتَكُرُوا دیکھو تو صحیح وہ آگ جو تم سلگاتے ہو آنتم انشاءتم شجرتہا اَمْ نَحْنُ الْمُنشِعُونَ کیا تم نے اس کا درخت پیدا کیا ہے یا ہم ہی اس کو پیدا کرنے والے ہیں نَحْنُ جَعْلْنَا هَا تَذْكِرَةً وَمَطَعَلْ لِلْمُقُمِينَ اور ہم نے ہی بنا دیا اس کو یاد دہانی اور فائدے کی چیز مسافروں کے لیے امومی طور پر بھی درختوں سے آگ اور پھر خاص جو ہے سہرہ میں ایسے درخت جن کی تہنیاں آپس میں رگڑ کر جو ہے ان کے ذریعے سے آگ جو ہے وہ برامت کر لینا یہ سب کچھ اللہ نے فرمایا کہ نَحْنُ جَعْلْنَا هَا تَذْكِرَةً وَمَطَعَلْ لِلْمُقُمِينَ ہم نے ہی بنا دیا اس کو یاد دہانی اور فائدے کی چیز مسافروں کے لیے فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ تو پس تسبیح کیجئے اپنے رب کے نام کی جو بڑا عظمت والا ہے سبحان ربی الْعظیم فَلَا اُقْسِمُ بِمَوَاقِ النَّجُومِ اور پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے محلے وقوقی وَإِنَّهُ لَقَسَبُ اللَّهُ تَعْلَمُونَ عَظِيمِ اور بشک وہ ایک بڑی قسم ہے اگر تم سمجھو تو بہت بڑی قسم ہے اس میں جو ستاروں کے زمین اور اس کے مقابلے میں سورج کی جسامت اور پھر کائنات میں ہمارے سورج سے کروڑوں گناہ برے عربوں خربوں ستاریں موجود ہیں اور ان ستاروں کے درمیان عربوں لائٹ یئرز کے فاصلے ہیں ایسے انگینت ستاروں پر مشتمل انگینت جو ہے گلیکسیز اور کہکشائیں ہیں اور ان گلیکسیز سے درمیان فاصلے بھی اسی تناسب سے ہیں کہکشاؤں اور ستاروں سے مدلے کے تمام معلومات ذہن میں رکھ کر اگر ہم کائنات کے طول و عرض میں موجود جو آج کل بلیک ہولز کا تصور ہے کہ جہاں جا کر یہ ستارے غائب ہو جاتے ہیں یہ نقشہ ذہن میں لائیں اور ان میں سے ایک ایک بلیک ہول اتنا بڑا ہے کہ وہ اپنے پاس سے گزرنے والی کسی بڑی سے بڑی گلیکشی کو آنے واحد میں نکل جاتا ہے تو اس کا نام و نشان تک باقی نہیں رہتا تو پھر ان بلیک ہولز کا اطلاق مواقع ان نجوم پر کریں تو شاید ہمیں کچھ اندازہ ہو جائے کہ اس آیت میں جس قسم کا ذکرہ وہ کتنی بڑی قسم ہیں وَإِنَّهُ لَقَسَمُ اللَّهُ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ اور بے شک وہ تو ایک قسم ہے بہت بڑی اگر تم سمجھو تو اور قسم کس بات پر کھائی گئی ہے مقسم میں رہے کیا ہے اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ بے شک یہ تو قرآن ہے بڑی شان والا فی کتاب مکنون ایک کتاب میں جو محفوظ ہے لا يمصُّهُ اللَّا الْمُتَحْرُونَ یہاں پر جو ہے یہ کہا یہ قرآن کریم ایک پشیدہ کتاب میں محفوظ ہے سورہ زخرف کے آت نمبر چار میں کہا اس کتاب مکنون کو ام الكتاب کا نام دیا گیا وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ اور یہ ام الكتاب ہمارے پاس بہت بلند اور بہت حکمت والی چیز ہے جبکہ سورہ تلبروج میں یہ مضمون اس طرح سے بے بلہ با قرآن مجید بلکہ یہ قرآن عظیم الشان کتاب ہے فی لوح محفوظ لوح محفوظ میں لکھا ہوا تو فی کتاب مکنون لَا يَمَصُّهُ إِلَّا الْمُتَحْرُونَ اس کو نہیں چھو سکتے مگر وہ جو انتہائی پاکیزہ ہیں یعنی اس میں وہ جو ہے اس کو لانے والے فرشتے وہ انتہائی پاکیزہ اور اس کے اگر انسان کا باطن شیعاتین کی پہنچ سے باہر اور اگر باطن جو ہے وہ پاک نہ ہو تو اس کے مفہوم کو نہیں سمجھا جا سکتا اور ویسے اس کو مجید کو چھونے کے لیے بھی صاف اور جو ہے یعنی طہارت اور باوضو ہونا ہے جو ہے یہ جو ہے اس کے لیے جو ہے بہت ضروری ہے تنزیل ام رب العالمین جہانوں کے پروردگار کی طرف سے بڑے احتمام کے ساتھ نازل کیا ہوا ہے یعنی رب العالمین جس نے تمہارے رزق جو ہے وہ اپنے جسمانی رزق کا مندبست کیا اسی نے جو ہے تمہارے لیے روحانی رزق جو ہے بڑے احتمام کے ساتھ اس قرآن کی شکل میں نازل فرمایا ہے تو کیا تم اس حدیث اللہ کے بارے میں اس کلامِ الہی کے بارے میں سستی کا مظاہرہ کرتے ہو اغماز برتے ہو اور اس میں بڑا ایک سرچنگ کوئسچن ہے جو ہے جب ہم اس کو اگر ہم اس کو اپنے اب پر تاری کر کے جو سمجھیں کہ یہ سوال مجھ سے ہے کہ اے اللہ کے بندے کیا تم اپنے دنیابی معاملات اور مفادات کو اللہ کی اس نعمت کے مقابلے میں میں ترجیح دے رہے ہوں کیا تم اس کی عظیم کتاب کو سیکھانے اور سمجھنے میں سستی اور کحلی کا مظاہرہ کر رہے ہوں ذرا سوچو تو سہی کہ تم نے کیسے کیسے مشکل علوم و فنون میں مہارت حاصل کر لی ان علوم کو سیکھنے کے لیے تم نے کیسی محنت کی اور کتنا وقت کھپایا اور اس کے مقابلے میں قرآن کی زبان کو سیکھنے کے لیے تم نے کتنی کوشش کی کیا تم نے اپنی دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ کی اس قدر عظیم نعمت کو پسے پنچھ ڈالنے کا فیصلہ کیا اور برانہ منائیے گا یہ جو اللہ کا سوال ہے کہ کیا تم اس حدیث اللہ کے بارے میں اللہ کی بات کے بارے میں سستی اور کتاہی کا معاملہ کرتے ہو تو حالت تو یہ ہے کہ ہم روزانہ جس باقائدی کی ساتھ اخبار پڑھتے ہیں اس کتاب کو تم اتنی بھی اہمیت دینے کو تیار نہیں ہے کہ اخبار سمجھ کر اور ہر شخص دس منٹ سے لے کر آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ تک گھنٹہ تک پڑھتا ہے اس قرآن کو کتنی باقائدگی کے ساتھ سمجھ کر پڑھا جا رہا ہے اس سے پتا چل جائے گا کہ کیا ہم سستی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تلاوت اس پر غور فکر عمل اس کو صحیح پڑھنے کی بھی قدرت جو ہے وہ باقی نہیں تو یو ٹیک اٹ لائٹلی یہ والا مولا اس کے سامنے آ رہا ہے اور پھر اس کا آگے فرمایا وَتَجْعَالُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُقَذِّبُونَ تم اس میں سے اپنا حصہ یہ ٹھہراتے ہو کہ تم اس کو جھٹلاتے ہو رزق جو ہے وہ ہم تو صرف مادی جو ہے وہ چند جو ہے ٹکڑوں کو رزق سمجھتے ہیں یہ رزق روحانی جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اس میں سے تم اپنا حصہ یہ ٹھہراتے ہو کہ تم اس کو جھٹلاتے ہو ایک جھٹلانا ہوتا ہے زبان سے وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہمارے ہاں نہیں آئے لیکن یہاں جو ذکر ہے یہ تقذیبِ عملی عملی طور پر اس کے احکام کی تعمیل سے روح گردانی کر کے اس جو ہے مثال کے مصداق بنے ہوئے ہیں ایک حدیث کے مطابق تو ہمارا اس طرزِ عمل سے قرآنِ مجید پر ہمارے زبانی ایمان کی بھی تقذیب ہوتی ہے آپ صلی اللہ نے فرمایا جس شخص نے قرآن کی حرام کردہ اشیاء کو اپنے لئے حلال ٹھہرا لیا ہے اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے آج سودھ ہنیم مریعہ حرام خوری کو جو ہے سرے سے کوئی برائی نہیں سمجھنا اور ملابت اور جھوٹ اور کون کون سی چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے ہم نے قرآن کی حرام کردہ چیزوں کو حلال اپنے اوپر نہیں کر رکھا ہے اور قرآنِ مجید کی اس عملی تقذیب کے علاوہ آج ہم اپنی اس کے تقذیب حالی کے بھی مرتب ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے ہر شخص کسی بھی شخص کا اس حقیقت کی گواہی دے رہا ہوگا اس کا حال کہ اس کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے قرآنِ مجید کے حوالے سے اپنی تقذیب حالی کو اگر سمجھنا ہو تو اس کے لئے اپنے ہاں آپ اندازہ کیجئے ایک شخص ہے جو ڈاکٹر بننے کے لئے پہلے جو ہے جب انٹرمیڈیٹ کے بعد جو ہے وہ ایم بی بی ایس میں داخلہ لیتا ہے پانچ سال وہاں پر پھر ہاؤس جاب اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پچیس سال کی عمر میں اگر اس نے یہ سارے مراحل پورے کی ہیں تو اس کے بعد پھر ایف آر سی ایس اس کے بعد امریکہ اور وہاں جا کر امتحان اور وہاں سے بورڈ سے ڈپلوما اور اس نے اپنی زندگی کے پینتیس چالیس کام میں کھپا دیئے اس کے بعد وہی پر ملازمت مل گئے تو وہی کھپ گیا یا واپس آ کر اپنی ملازمت اور پریکٹس میں کولو کے بیل کی طرح جت گیا مشن کیا ہے کہ معاش اچھی ہو جائے مایار زندگی بلند ہو جائے یہ مشن تو اس نے حاصل کر لیا لیکن اپنے زندگی کے ماہ و سال میں جو اس نے کریم آف اس ٹائم ہے اور جو انرجیز ہیں اس میں سے قرآن کو سیکھنے کے لیے کتنا وقت لگایا اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمو تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اس کے حوالے سے اس نے کیا کوشش کی کیا محنت کی کیا وقت نکالا اگر اس سوال کا جواب اس کا نفی میں ہے تو اس کا حال گویا چیخ چیخ کر اس بات کی گوائی دے رہا ہے کہ اس شخص کی زندگی میں قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور یہ جو اللہ پہ رہا ہے تم اس میں سے اپنا حصہ اپنا رزق یہ ٹھائراتے ہو کہ تم اس کو جو ہے وہ بلفیل جھٹلا رہے ہو تو یہ اس کا حال پکار رہا ہے کہ اس کی دل کے گہرانی میں قرآن مجید کے اللہ کا کلام ہونے کے بارے میں بھی بلفیل یقین موجود نہیں ہے اس لحاظ سے اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق اطاف فرمائے کہ ہم اس کا جواب جو ہے یہ دے سکیں کہ نہیں ہم اس میں اپنی کھمت اور استطاعت کے مطابق حصہ اور وہ تب ہی ممکن ہوگا کہ جب ہم اس کے لئے ہم اپنی اوقات اور صلاحیتیں فارق کریں اللہ ہم اس کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين